ہم بات کریں گے رفتار کے بے تاز بادشاہ کی وہ کھلاڑی جس نے اپنی سونگ کے بدولت بلے بازوں کو چھکایا اپنا نام بنایا ہم بات کر رہے ہیں انڈر نائنٹین کے اس سوپر سٹار کی جس کی تیزی کے آگے سب دھوست ہو گیا یعنی کی کملیش ناغر کورتی کی بات انڈر نائنٹین کرکٹ میں نیوزیلینڈ کی دھرتی سے کرکٹ کی دنیا میں اپنی دھمک کو محسوس کرا دینے والے اس تیز گیندباز کا نام ہے کملیش ناغر کورتی کوئی اسے بارڈ میر ایکسپریس کہتا ہے تو کوئی اس کی پردفا کا قائل ہوا جا رہا ہے انڈر نائنٹین ٹیم کا کوئی گیندباز سینئر ٹیم کے گیندبازوں سے بھی تیز بال فیک کر اپنے آغاز کے بارے میں بتانے لگے تو چرچاؤں کا آفار تو اپنے آپ بڑا ہو جاتا ہے یہی کارن ہے کہ کملیش ناغر کورتی کی چرچہ اس کی تیز گیندبازی کے کارن کرکٹ فین سے لے کر کرکٹ جانکاروں کے بیچ میں ہو رہی ہے دسمبر 1999 تاریخ 18 جگہ وارڈ میر جہاں رازتان کے وارڈ میر میں جن میں تھے کملیش ناغر کورتی کرکٹ بچپن سے کھیلتے تھے کوسکو بول سے تیز گیندبازی کرتے تھے اور یہی تیز گیندبازی کی چاہت ہنر ان کو آگے لے آیا گیند کوسکو سے لیدر کی ہو گئی اور پھر آگے کا سفر شروع ہو گیا کملیش ناغر کورتی کے بیتان آرمی میں تھے ریٹار ہوئے تو جائپور میں ہی بس گئے ویسے ناغر کورتی کا پریوار اتراخن کے واجیشور کے بھرسیلہ گاؤں سے تعلق رکھتا ہے ہر ماں باپ کی طرح کملیشور ناغر کورتی کے ممی پاپا کو اس بات کی چنتہ تھی کہ کرکٹ کے چکر میں کہیں لڑکے کا کریر نہ ڈوب جائے لیکن اکیڈمی جوین کرنے کے ساتھ ہی ناغر کورتی کرکٹ کے میدان میں کمال کرنے لگے تو گھر کے لوگوں کو تسلی ملی نراش ہو جانا اور ہار کر کسی چیز کو چھوڑ دینا ناغر کورتی کے جیون کا کبھی حصہ نہیں رہا بلے بازوں کو ہر ایک بولز کے ساتھ چھکاتے رہنا ناغر کورتی کی عادتوں میں شروع صحیح شمار تھا دنیا کے کئی ایسے تیز گین باز ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی شروعات کسکو بول سے کی تھی شوئے بکتر ان میں سے ایک تھے اور ناغر کورتی بھی انہی میں سے ایک ہے ناغر کورتی نے اپنی شروعات کسکو بول سے کی وہ گین لیدر کی ہوئی اور لیدر کی گین سے تیزی بڑھتی گئی وہ سپیڈ کے لیے جانے جانے لگے اور اسی سپیڈ کے چلتے ہی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ جو نیوزیلینڈ میں ہوا جس میں بھارت جیتا ان کو شامل کیا گیا اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی سپیڈ سے تباہی مچا دیا تیرے سال کی کم عمر میں ہی کملیش ناغر کورتی نے اپنا پہلا میچ راجستان ٹیم کی اور سے کھیلا تھا تب ہی سے لگنے لگا تھا کہ گیند بازی میں تیزی ہی اس لڑکے کو ایک دن پہچان دلائے گی وقت کے ساتھ ساتھ کملیش نے بولنگ میں تیزی اور سیمتہ دونوں پر کام کیا بولنگ ایکشن کو لے کر بھی کچھ دکتیں تھی ناغر کورتی نے اس پر بھی اچھا کام کیا اب وہ شاندار سوئنگ کے استاد بن گئے ہیں سال دوہزار سولہ میں کملیش ناغر کورتی کے کوچ نے اسے شرلنکا بھیجا تو یوٹھ ایشیا کپ میں ملیشیا کے خلاف پانچ وکٹ جھٹک لیے کملیش واپس ہندوستان لوٹے تو راجستان رنجی میں ان کا ستھان پککا تھا پرس کلاس کرکٹ میں ناغر کورتی نے اپنا پہلا میچ راجستان کی اور سے پروری دوہزار سترے میں ممبئی کے خلاف چیننہی میں کھیلا تھا ناغر کورتی نے اس ٹورنمنٹ میں کمال کا پردرشن کیا رنجی ٹیم میں کھیلتے ہوئے پہلی بار ہیٹرک لی ممبئی کے خلاف ہیٹرک کے تینوں وکٹ ناغر کورتی کو کلین بولڈ سے ملے تھے ناغر کورتی نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں آسٹیلیا کے خلاف کھیلتے ہوئے آسٹیلیا کے پورو کرکٹر سٹیو وو کے بیٹے کو آؤٹ کیا تو کرکٹ کے جانکاروں نے پھر سے اس کی گیندوازی کی جم کر تاریب کی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں ناغر کورتی کی رفتار کو نئے سیرے سے آنکھا گیا اس سے پہلے دوہزار سولے میں انگلینڈ کے چیسٹر فیلڈ میں انڈر نائنٹین ٹیسٹ سیریز میں کھیلتے ہوئے کملیشور ناغر کورتی نے ایک ٹیسٹ میں دس وگٹ لینے کا نیا ریفورڈ بنایا تھا پانچ فٹ آٹھ انچ لنبے اوبرتے ہوئے گیندواز ناغر کورتی کی بولنگ سپیل ڈیڑھ سو کلومیٹر پر تھی گھنٹے کے رفتار تک پہنچ جاتی ہے اتنی کم عمر میں ہی اسی ہونر کے کارن ناغر کورتی کے بھوششے کو کرکٹ کے ڈگلز بہت شاندار بتا رہے ہیں ناغر کورتی کی بلے وازی بھی اچھی ہے ساتھ ساتھ فیڈلنگ کے وقت میدان میں ان کی چستی اور فورتی دیکھنے لائق ہوتی ہے انڈر نائنٹین کی کامیابی کے ساتھ ساتھ کملیش ناغر کورتی کو آئی پیل میں کروڑوں کے مول پر خریدا گیا ہے ان کی سونگ ان کی تیزی اور ان کی گتی اب سب کے ذہن میں ہے بھارت پچھلے کئی سالوں سے تیز گیندبازی میں کہیں نہ کہیں کم ترانکہ گیا حالانکہ ابھی بھارت کی تیز گیندبازی بہترین ہے لیکن جو نئی پود ہے جو نئی پود آ رہی ہے اگر ہم بات کریں ناغر کورتی کے شیوہ ماوی کی تو ان میں سے ایک بڑا نام ناغر کورتی آگے چل کر بھارت کے لیے ہوں گے پچھلے سال ناغر کورتی کو آئی پیل میں کسی بھی ٹیم نے کوئی بھاو نہیں دیا تھا لیکن سال دوہزار اٹھارے میں آئی پیل کے لیے کولکتا نائٹ رائیڈرز نے تین کروڑ بیس لاکھ روپے کی بھالی بھرکم رکم سے ناغر کورتی کو اپنے پالے میں کیا ہے بینگلورو میں آئی پیل کے لیے جب خلاڑیوں کی بولی لگ رہی تھی اس وقت نیوزیلنڈ میں کملیش ناغر کورتی ہوتل کے واش روم میں جا کر بیٹھ گئی تھے راہوں دروڑ کئی دفعے ناغر کورتی کی تعریف کر چکے ہیں بھارتی ٹیم کے کرکٹ کے دادا یعنی سورو گانگولی بھی ٹویٹ کر کے بتا چکے ہیں کہ ناغر کورتی نام کا گیندباز بھارتی کرکٹ کا بھوششہ ہے ناغر کورتی لگاتار شاندار کرکٹ کھیل رہے ہیں ریلائنس نے بھی اس وقت کرکٹر کو اپنے کورپورتی ٹیم میں حصہ دیا ہے تو کرکٹ قصے کے اس اپیسوڈ میں ہم نے بات کی بھارت کے ایک یعنی تیز گیندباز کی کرکٹ قصے کے اگلے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک بلے باز کی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے وان اینڈیا ہندی